اسلام علیکم شادی کی رات شوہر جوان ملازمہ کو بھی کمرے میں لیایا اور اس وقت میرے ہوش اڑ گئے جب شوہر نے ہم تینوں کے ساتھ ایک وقت میں میں پوری طرح تیار ہو کر بال کھولے پرفیوم چھڑکے اپنے شوہر کی قربت کی منتظر تھی کہ جب ہی میرے شوہر شکیل نے کمرے کا دروازہ کھول کر میری دونوں ملازمہ کو اندر بلالیا شکیل کی اس حرکت پر میں چونک اٹھی تھی کیونکہ میرا حلیہ ایسا نہیں تھا کہ میں کسی غیر کے سامنے جاتی یہ سارا بھناو سنگار اور یہ نیم برہنہ سالباس تو میں نے صرف اور صرف اپنے شوہر کے ریج پہنا تھا اس سے پہلے کہ میں شکیل کو روکتی یا کوئی احتجاج کرتی وہ دونوں ملازمہیں بھی کمرے کے اندر آ چکی تھی ان کے آتے ہی شکیل نے کمرے کا دروازہ دوبارہ سے بند کر دیا میں نہ سمجھی شکیل کی طرف دیکھ رہی تھی کہ جب ہی شکیل ان دونوں کم عمر اور مصوم لڑکیوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں میرے پاس لیا اور ہم تینوں کو ایک ہی رات میں ایک ساتھ یہ جن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ میرے شوہر نے شادی کی دوسری رات ہی کسی طرح مجھے زندہ دلگور کر دیا تھا کوئی عورت سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس کی شادی جس مرد سے ہوئی ہو وہ مرد ایک ہی رات میں اس کی خواہشات اور جذبات کے ساتھ اس طرح کھیل جائے گا میرے شوہر نے میرے دونوں ملازموں اور میرے ساتھ اس رات جو کچھ کیا تھا وہ لاقابل بیان تھا میرا نام شانزے تھا اور میں غربت کی چکی میں پس کر بڑی ہوئی تھی میں نے ساری زندگی صرف اور صرف پریشانیاں ہی دیکھی تھی جیسے ہی میں جوان ہوئی میری امہ کو میرے مستقبل کی فکر ستانے لگی ہم جیسے لوگوں کے گھر کی دہلیز پر اچھے رشتے آنا ایک ناممکن سی بات تھی اور یہی ڈر میری ماں وہ ستا رہا تھا کہ کہیں میں ان کی دہلیز پر ہی نہ بیٹھی رہ جاؤں جبکہ میری عمر اتنی زیادہ بھی نہیں ہوئی تھی امہ نے کئی جاننے والوں اور رشتے والوں کو میرے رشتے کے لیے کہا امہ چاہتی تھی کہ کوئی پڑھا لکھا اور کابل لڑکا ملے لیے مل جائے تاکہ میں اپنی زندگی میں وہ مشکلات اور پریشانیاں نہ دیکھوں جو امہ نے دیکھی تھی امہ کی اس کوشش کو کافی دن گزر گئے تھے کتنے ہی رشتے والے ہمارے گھر آئے تھے لیکن ہمارے گھر کے ٹوٹی پوری دیواریں اور تام چینی کے پرانے برطن دیکھ کر کمی بات آگے ہی نہ بھڑی تھی میری کام عمری اور خوبصورتی بھی میری قسمت کو چمکا نہ سکی تھی کیونکہ آنے والے مجھ سے پہلے میرے گھر کی درودیوار کی رنگت کو دیکھا کرتے تھے امہ بہت مشکل سے پیسے بچا بچا کر آنے والوں کی خدمت میں چائے بسکٹ پیش کر دی اور وہ مجھے میرے موہ پر انکار کر کے چلے جاتے اسی بات نے امہ کو مزید پریشان کر دیا تھا نہ جانے کون کون سی دعائیں اور وضائف امہ کے روز مرہ کے معمول میں شامل ہو چکے تھے فیس کے نام پر بھی امہ نے رشتے والیوں کو کافی پیسے بھر دیئے تھے اور پھر ایک دن میں نے امہ کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ اب تم ان جھنجڑ سے نکل آؤ جب جہاں کہیں نصیب میں ہوگا میرے رشتہ خود ہی ہو جائے گا میری بات سنکر امہ خموش ہو گئی تھی شاید اس کی ساری جمع پونڈی چائے بسکٹ پر لڑ چکی تھی اور اب اس کے پاس بھی کچھ باقی نہ بچا تھا ایک دن تو پہل کے وقت اچانک سے ہمارے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی اور میں نے دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو سامنے ایک بڑی عمر کی عورت کھڑی تھی وہ کسی کا پتہ پوچھ رہی تھی لیکن مجھے دیکھ کر خموشی ہو گئی اور پھر اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی میں ایک انجان اور تو کیسے اندر لے آتی اسی لیے میں نے امہ کو آواز لگائی تو امہ بھی میرے پیچھے دروازے پر چلی آئی ہمارے پاس کھونے اور لوٹانے کو کچھ نہیں تھا اسی لیے جب اس عورت نے امہ سے کہا کہ وہ گھر کے اندر آ کر کچھ بات کرنا چاہتی ہے تو امہ بھی نے کسی خوف کے اندر اسے لے آئی اور سہن میں پڑی ٹوٹی چار پائی پر ہی بٹھا دیا شکل اور ہلیے سے وہ کوئی امیر عورت لگتی تھی اور پھر جب میں نے اس کے لیے پانی لینے باورچی کھانے تک گئی تو اس نے امہ سے ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے نہ جان نہ پہچان اور وہ اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنے بیٹھ گئی تھی اور اسی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا پتہ نہیں وہ کون سی تھی اور ہمارے علاقے میں کس سے ملنے آئی تھی جب میں پانی لے کر واپس موجی تو امہ بھی مون کھولے اس عمیر عورت کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی اور اس نے جب دوبارہ اپنی بات دھو رہی تو امہ حیرانی سے کہنے لگی کہ آپ ہیں کون جو اس طرح میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہی ہیں اس عورت نے بتایا کہ وہ ہمارے محلے کی ساجدہ خالہ کا گھر ڈھونڈ رہی ہیں کیونکہ وہ خالہ کو کپڑے سلوانے کے لیے آرڈر دینا چاہتی ہیں اور انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ خالہ کسی بوتی کے لیے کپڑے سیتی ہیں صحیح پتہ ملوم نہ ہونے کی وجہ سے اس عورت نے غلطی سے ہمارا دروازہ بجائے تھا اور مجھے دیکھتے ہی وہ میری خوبصورتی سے پتاثر ہو گئی تھی اور اب اپنے بیٹے کے لیے مجھے بہو بنانا چاہتی تھی امہ کو تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت میرا رشتہ مانگ رہی ہے کیونکہ ہمارے دروازے پر موجود اس کی بڑی سی گاری اور باوردی ملازم بتا رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے خاندرن سے تعلق رہتی ہے امہ نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا تو وہ جاتے جاتی اپنا اڈریس دے گئی اور پھر امہ اگلے ہی دن اس پتے پر پہنچ گئی اور جب واپس آئیں تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھگانہ نہیں تھا امہ نے گھر میں گستے ہی میرا ماتھا چھوم لیا اور کہنے لگی میری بیٹی تیرے قسمت کھل گئی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح تیرا رشتہ پکا کروں گی لیکن وہاں جانے کے بعد تو ان کار کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی میں نے تیرا رشتہ پکا کر دیا ہے تو راج کرے گی راج امہ کی خوشی کا کوئی ٹھگانہ ہی نہیں تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہوں آج سے پہلے میں نے امہ کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا امہ نے بتایا تھا کہ میرے سسرار والے بہت ہی بڑے لوگ ہیں اور میری قسمت کو چار چاند لگے ہیں میں نے امہ سے کہا کہ مجھے اپنے ہونے والے شوہر کی تصویر تو دکھا دیں لیکن امہ کہنے لگی خبردار جو ایسی کوئی بھی فضول بات کی ہمارے جہاں لڑکیاں شادی سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر کو نہیں دیکھ سکتی وہ خاندانی لوگ ہیں اور خاندانی لوگ ایسی باتیں پسند نہیں کرتے یہ سن کر مجھے غصہ آنے لگا یہ ایک ایسا رواج تھا میں صرف تصویر ہی تو دیکھنا چاہتی تھی لیکن امہ تو اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوئی لڑکے والوں نے انہیں اپنے بیٹے کی تصویر بھی دی تھی لیکن امہ نے اسے بتایا نہیں کہاں چھپا کر رکھ دیا تھا آج کے اس جدید دور میں بھی امہ پرانے رسم مرواج میں الجی ہوئی تھی اور پتہ نہیں انہیں کون کون سی فکریں لاحق تھی اسی لئے وہ ہر طرح کی رسم کو پورا کر رہی تھی اتنے بڑے گھر سے رشتہ آ جانا امہ کے لئے کوئی نعمت جیسا تھا اور امہ کسی طرح کفران نعمت نہیں کرنا چاہتی تھی شادی میں پورے دو مہینے باقی تھے اور امہ نے میرے گھر سے لگنے پر بھی پابندی لگا دی تھی میں چاہتی تھی کہ ایک دفعہ اپنے ہونے والے دولے گئی تصویر بھی تو دیکھ لوں لیکن یہ دو مہینے اس آرس میں ہی گزر گئے نہ ہی انہوں نے مجھے تصویر دیکھنے دی اور نہ ہی بات کرنے کا کوئی موقع دیا بلکہ سکتی سے دقید کی کہ اگر تیرا ہونے والا شوہر کبھی بات کرنے کی کوشش بھی کرے تو ہرگز بھی بات نہ کرنا اس طرح شوہر کی نظروں میں لڑکی کی عزت گھر جاتی ہے مجھے امہ کی اس نکیانوسی سوچ پر شدید گھوسا تھا لیکن میں اپنی بیوہ ماں کے آگے خموش ہونے پر مجبور ہو گئی تھی کیونکہ ابا کے انتقال کے بعد سے امہ نے مجھے تنہا ہی بہت مشکل سے پال پوس کر بڑھا کیا تھا میری امہ ایک سکول میں ہوا کا کام کرتی تھی اور صرف سولہ سال کی عمر میں ہی وہ میری شادی اس لئے کروا رہی تھی تاکہ میں جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جاؤں امہ پتہ نہیں شادی کے لیے اتنے پیسے کہاں سے لائی تھی کہ میری مرضی کی ہر چیز مجھے خرید کر دی تھی ورنہ آج تو ہم بنیادی ذریعات کے لیے بھی ترس سے آئے تھے اور پھر جس دن میں دنہ بنی میری خوشی کی انتہا نہ رہی میرے سسرال سے بہت بھاری جوڑا اور سونے کی زیبرات آئے تھے اور جس اب دیکھ کر میں دھنگ رہ گئی تھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے میری شادی پر اتنا کچھ نصیب ہو جائے گا لیکن ایک بات بہت ہی عجیب تھی شادی میں جتنے لوگ بھی شریک ہوئے تھے خواہ محلے والے ہوں میری سہلیاں یا پھر اممہ کے رشتے دار سب ہی بہت عجیب نظر سے مجھے دیکھ رہے تھے جیسے میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں یا پھر کوئی اور ایسی بات ہو جو انہیں سمجھ نہیں آئی ہو لڑکا اور اس کے گھر والوں کو گلی میں ٹرنٹ لگا کر بٹھایا ہوا تھا اور میں گھر میں موجود تھی نکاح سے پہلے جب اممہ میری پاس آئی تو میں نے اممہ سے کہا پتہ نہیں کیوں اممہ ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے کیا کوئی خاص بات ہے اممہ نے میری طرف دیکھا اور کچھ سوچ کر کہنے لگی تو بس دوسروں کی خوشیوں سے جلتے ہیں تو اتنے بڑے گھر رخصت ہو کر جا رہی ہے شاید یہی بات ان سے حضم نہیں ہو رہی تو لوگوں کی فکر نہ کرو اور خوش رہ اممہ کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی واقعی ہی ایسی ہی بات ہوگی میں نے جتنا مہنگا جوڑا اور زیور پہنا ہوا تھا اتنا تو گھرلی محالے والوں نے تصور بھی نہ کیا ہوگا شاید اس لیے سب کی نظروں میں عجیب سے تاثرات تھے تھوڑی ہی دیر بعد قاضی نے نکاہ پڑھا دیا نکاہ ہوتے ہی میں نے اممہ سے کہا کہ اب تو مجھے میرا دھولہ دکھنے دو میں چھپ کر کھڑکی میں سے دیکھ لوں گی لیکن اممہ نے مجھے بلی طرح گھانٹ دیا اور کہنے لگی ایسی کوئی حرکت کی تو مجھ سے بھرا کوئی نہیں ہوگا سارے لوگ رشتہ دار موجود ہیں سب نام رکھیں گے کہیں گے کہ دیکھو شانجہ کتنی بے سبری ہو رہی ہے اور اگر تیرے سسرال ورن میں سے کسی نے تجھے ایسی حرکت کرتے دیکھ لیا تو بھی بڑی بدنامی ہوگی بس کچھ ہی دیر میں تیری رخصتی ہے پھر اپنے گھر جا کر اپنے شوہر کو ساری زندگی دیکھتی رہنا رخصتی کے نام پر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھی میں صرف سولہ سال کی تھی اور امہ نے مجھے خود سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے کا فیضہ کر لیا تھا میں کیسے اپنی امہ کی بغیر رہ سکتی تھی میں ساری زندگی بس ایک اپنی امہ کے ساتھ ہی تو رہی تھی میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر امہ نے مجھے سینے سے رگا لیا اور کہنے لگی بیٹی مجھے معاف کر دینا اور آنکھوں میں زندگی میں خوش رہنا اس لمحے مجھے سامنے نہیں آئے تھا کہ میری امہ نے مجھ سے کس بات پر معافی مانگی ہے لیکن بہت جلد مجھے اس بات کا علم ہو گیا کہ میری امہ نے مجھ سے معافی کیوں مانگی تھی اور ہر کوئی مجھے اتنی عجیب نظروں سے کیوں دیکھ رہا تھا مجھے میری ساس اپنے ساتھ گاری میں رکھ سجھ کروا کر سسرال پہنچی تھی میرا شہر اس وقت بھی میرے ساتھ نہیں تھا میں سارے راستے مستقبل کے سہانے سپنے سجھاتی آئی تھی مجھے یقین تھا میرا شہر میری کم عمری اور خوبصورتی سے اس قدر متاثر ہو جائے گا کہ میری لیے اس کا دل جیتنا آسان ہو جائے گا اور یہی سوچ کر میں بہت زیادہ خوش تھی جب رخصت ہو کر میں اپنے سسرال پہنچی تو اتنا بڑا اور عالی شان گھر دے کر حیران رہ گئی ایک ملازمہ نے مجھے میرے کمرے تک پہنچایا اور میں اس کمرے میں بیٹھ کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی میں نے تو خواب میں بھی ایسا خوبصورت اور حسین کمرہ نہیں دیکھا تھا جہاں پر فنیچر اپنے آپ میں اپنی قیمت بتا رہا تھا اور میں اپنی خوش قدمتی پر ناز کر رہی تھی جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی میں نے جلدی سے گھنگر چہرے پر ڈھال لیا اور تصور کی نظر سے اپنے دھولے کے خد و خال کے بارے میں سوچنے لگی مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر ایک جوان اور خوبصورت انسان ہوگا جو پہلی نظر میں مجھ پر اپنا دل ہار بیٹھے گا لیکن جیسے ہی میرا شوہر نے میرا گھنگر اٹھایا میرے لیے اگلا سانس لینا مشکل ہو گیا وہ کوئی پچپن سال کا ادھیر عمر مر تھا جس کے چہرے پر بے انتہا سکتی تھی اسے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں میرے لیے اس عمر کے شخص کا انتخاب کرے گی جو کم سے کم میرے باپ کی عمر کا تھا میری آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا وہ شخص میری طرف دیکھ کر مسکرہ اٹھا وہ کہنے لگا تم تو واقعی بہت کم عمر اور حسین ہو تمہاری ماں نے سچ ہی کہا تھا کہ وہ اپنے ہیرے جیسی بیٹی مجھے دے رہی ہے اس کی آواز اور لہجہ بہت نرم تھا لیکن اس کے الفاظ مجھے چھکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے میری ماں نے کیسے میرے لیے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تھا مجھے تو لوگا تھا کہ کوئی خوبصورت شہدادہ مجھے بیا کر لے جا رہا ہے لیکن میں تو ایک بڑی عمر کے مرد کے ساتھ باندھی گئی تھی اس پر مجھے اپنی ماں سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی جنہوں نے اپنے کاندوں کا بوجھ اتارنے کے لیے میری پوری زندگی کو بوجھ بنا دیا تھا میرے شوہر کا نام شکیل تھا اس نے ایک مہنگا اور قیمتی حال میری طرف بڑھایا اور کہنے نہ کہا یہ تمہاری خوبصورتی کا تحفہ ہے اسے سنبھال کر رکھو اور پھر کمرے سے نکل گیا میں نے اس وحار پر اپنا ہاتھ پھیرا لیکن مجھے کوئی خوشی حاصل نہ ہوئی کیونکہ میرا دل ہی اداس ہو چکا تھا تھوڑی دیر بعد جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ دو بہت ہی کم عمر خوبصورت اور نرم و نازک معصوم سی لڑکیاں تھیں جنہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کیونکہ ان کی خوبصورتی کے آگے میرا سراپا کچھ بھی نہیں تھا میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان دونوں لڑکیوں کو اپنے شوہر کے ساتھ کھڑا دیکھ رہی تھی کہ اسی وقت شکیل مسکر آ کر کہنے لگا شان سے آج سے یہ دو نرکیاں تمہاری خدمت گزار ہیں یہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہیں گی اور تمہارا خیال رکھیں گی میرا شوہر مجھے بے ذاتی خدمت کے لئے دو ملازمائیں دے رہا تھا یہ سوچ کر میں ایک دم خوش ہو گئی تھی آج تک میں اگلے گھر کا سارا کام کرتی آئی تھی اور آج دو ملازمائیں صرف میری خدمت کے لئے لائی گئی تھی اس بات نے شکیل کی بھرتی عمر کا دکھ بھی بھولا دیا تھا میں ایک ساتھ ان دونوں ملازمہ کو دیکھ رہی تھی جو ہاتھ باندے میرے آگے ایسے فرما بردوار بانی کھڑی تھی جیسے میرے حکم پر چاند بھی توڑ لائیں گی میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر شکیل کی عمر کے فرق کو میں ترجیح نہ دوں تو باقی سب کچھ میری امہ نے بہت ہی اچھا چھونا تھا اتنا بڑا عالی شان گھر نوکر چاکر یہ سب مجھے کسی دوسری صورت میں حاصل نہیں ہو سکتا تھا اور اس سوچ کے آتے ہی مجھے شکیل خود بخود بھلے معلوم ہونے لگے تھے اگر میں دل سے اپنے شوہر کی محبت اور خدمت کرتی تو یقیناً بزلے میں وہ مجھے بہت کچھ نوازے تھے اور میری زندگی سمر جاتی یہی سوچ کر میں نے شکیل کو دل سے قبول کر لیا وہ دونوں ملازمہ کمرے میں ہی موجود تھی کہ شکیل نے مجھے کہا کہ جاؤ پہلے تم اپنا لباس تبدیل کر گیا ہو کم تک اس عروسی جوڑے میں بیٹھی رہو گی شکیل کے کہنے پر میں لباس تبدیل کرنے چلی گئی اور جب واپس آئی تو وہ دونوں ملازمہیں اس وقت بھی کمرے میں موجود تھی اور شکیل بستر پر بیٹھے ہوئے تھے میں حیران تھی کہ شکیل نے ان دونوں کو واپس باہر جانے کا کیوں نہیں کہا شادی کی رات ہم دونوں کے درمیان ان غیر لڑکیوں کا کیا کام تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب میں کمرے میں آئی تو شکیل کی نظریں ان دونوں لڑکیوں پر پوری طرح جمع ہوئی تھی جو ہاتھ باندے شکیل کے سامنے کھڑی تھی اور اس بات نے مجھے کچھ بے چین کر دیا تھا وہ دونوں ہی کم عمر خوبصورت اور جوان تھی اور میرے شوہر کا ان کو ایسی نظر سے دیکھنا مجھے گبارہ نہیں ہوا تھا میں پہلی رات کی دلہن تھی اور جب میں دل سے اپنے شوہر کو شوہر قبول کر چکی تھی تو چاہتی تھی کہ اس کی ساری محبت اور توجہ صرف اور صرف میری جانب ہو لیکن مجھے شکیل سے یہ سب کہتے ہوگے شرم محسوس ہو رہی تھی میرا شوہر میرے بارے میں کیا سوچتا کہ میں شادی کی پہلی رات ہی اتنی بیتاب ہو رہی ہوں کہ خود اپنے موں سے خلوت کے لمحات کی بارے میں بات کر رہی ہوں یہی سوچ کر میں خاموش ہو گئی اور کافی دیر ایسے ہی گزر گئی لیکن شکیل نے دونوں ملازمہ کو کمرے سے باہر جانے کا نہ کہا بلکہ خود بسر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج کی رات تم تینوں آرام سے اس کمرے میں ایک ساتھ سو جاؤ میں باہر رہوں گا یہ سن کر میں حیران ہوئی وہ شکیل سے کہا کہ شادی کی رات آپ کہاں جا رہے ہیں میری بات سن کر شکیل کہنے لگا پریشان نہ ہو آج کی رات تم تینوں کو ساتھ گزارنی ہے میں بہت تھگ گیا ہوں آرام کروں گا اور تم بھی آرام سے سو جاؤ مجھے کچھ بھی سامنے نہیں آرہا تھا میں خموشی سے بسر پر لیٹ گئی اور وہ دونوں لڑکیاں بھی میرے ساتھ ہی کمرے میں نیچے بسر ڈال کر سو گئی لیکن مجھے ساری رات نیر نہ آسکی اور میں کروٹیں بدلتی رہی مجھے سامنے نہیں آرہا تھا کہ شادی کی پہلی رات میرے نئے نویلے شوہر نے میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں اپنایا ہے اب جب کہ میں اسے قبول کر چکی تھی تو وہ مجھے چھوڑ کر کمرے سے باہر ہی نکل گیا تھا ساری رات ایسے ہی بیچین گزر گئی تھی اور اگری صوبہ جب میں اپنی ساس کے حکم پر تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو شکیل ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے مجھے دیکھ کر محبت سے مسکرائے اور اپنا ناشتہ جاری رکھا مجھے اپنے شوہر کی یہ عجیب سی بات بلکل حضم نہیں ہو رہی تھی میری دونوں ملازمیں بھی میرے پیچھے کھڑی تھی اور میں پہلی دفعہ اتنا شاندار ناشتہ کر رہی تھی لیکن میرا دل تو بار بار شکیل کی طرف ہمک رہا تھا میں چاہتی تھی وہ میری خوبصورتی پر توجہ دیں اور میرے ساتھ کچھ وقت گزارے لیکن شکیل ضروری کام کا کہہ کر چلے گئے تھے شکیل کے ایسا شادی کے پہلے دن ہی کام پڑ چلے جانے پر میں اپنی جگہ حقا بقا بیٹھی رہ گئی تھی مجھے اس نئی شادی شدہ زندگی کی کوئی خوشی ابھی تک میری اثر نہ ہوئی تھی میری ساتھ ناشتہ کر کے ایسے اپنے کمرے میں گئی جیسے میں گھر میں موجود ہی نہ ہوں اور میں اکھیلی گرنگ کیبل پر ہی بیٹھی رہ گئی جب مجھ سے ناشتہ بھی نہ کیا گیا تو میں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی اور بینہ میرے کہیں میرے پاؤں دبانے لگی عمر میں وہ بس مجھ سے دو تین سار ہی چھوٹی تھی لیکن خوبصورتی میں ان کی کوئی مسار نہیں تھی میں ان سے بات کرنا چاہی لیکن وہ دونوں کو خاموش رہنے کی عادت تھی انہوں نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے میں حیران تھی کہ میرے شوہر نے نکرانیوں کو مجھ سے بات کرنے کے لئے کیوں منع کر رکھا ہے اور پھر اگری رات ہی یہ بھیانک سچ کھل کر میرے سامنے آ گیا کہ ایسا کیوں ہے سارا دن ایسے ہی خاموش خاموش گزر گیا تھا مجھے امہ کے گھر جانے کی اجازت نہیں ملے تھی اور نہ ہی امہ کو ہمارے گھر آنے کی اجازت تھی میری سانس نے کہہ دیا تھا کہ اب اس چھوٹے سے محلے میں دو بڑا جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اپنی ماں سے بات کرنی ہو تو فون پر رابطہ کر لینا لیکن امہ کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا رات گئے شکیل گھر لوٹے تھے ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی دکھائی دے رہی تھی گھر آتے ہی وہ کمرے میں آئے اور مسکر آ کر میرے پاس چلے آئے ان کے ہاتھ میں پھول بھی تھے وہ پھول میرے طرف بڑھاتے ہوئے انہوں نے مجھے ایک شاپر بھی دیا اور کہنے لگے کہ پہلے تیار ہو جاؤ میں نے وہ شاپر کھولا تو شرما کر رہ گئی اس میں ایک سیاہ رانگ کی نیم بڑھنا سی کائیڈی تھی اور شکیل چاہتے تھے کہ میں اسے پہن کر تیار ہو جاؤں سارا دن مجھے شکیل کو لے کر عجیب و غریب خیالات آتے رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ اس شادی سے خوش بھی ہے یا نہیں کیوں شادی کی پہندی رات وہ مجھے تنہا چھو گئے تھے لیکن آج جب وہ اس رن لوٹے واپس تو میری خوشی کی انتہا نہ نہیں اور میں ان کی لائے ہوئی نائٹی پہن کر پوری طرح تیار ہو گئی لیکن میں تیار ہو کر ان کے قریب بھی نہ پہنچی تھی کہ انہوں نے کامرے کا دروانہ کھوڑ کر ان دونوں نکرانیوں کو اندر بلا ریا تھا دونوں کام عمر اور حسین لڑکیاں جیسے ہی کامرے میں آئی تو میں گھبرا گئی کیونکہ میرا حلیہ کافی الگ تھا اور مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی وہ دونوں لڑکیاں پوری طرح چادر میں لپٹی ہوئی تھی جبکہ میں ان کے سامنے نیم برہنہ موجود تھی شکیل کے اس حرکت پر مجھے شدید غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ کیسے شوہر تھے جو ہمارے قربت کے لمحات میں دو غیر لڑکیوں کو کمرے میں بلا بیٹھے تھے شکیل نے ان دونوں لڑکیوں کا ہاتھ پکڑا اور میرے قریب لے آئے اور پھر مجھے ان دونوں کے ساتھ بسر پر بٹھا دیا لیکن بسر پر بیٹھنے سے پہلے شکیل نے جب ان دونوں لڑکیوں کے وجود سے چادر ہٹائی تو میری جان نکل گئی کیونکہ وہ دونوں بھی میرے طرح کے ہی لباس میں موجود تھی میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ میرا شوہر آخر کیا کرنا چاہتا ہے پھر شکیل نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میری جان نکل گئی شکیل نے بتایا کہ وہ دبائی کے ایک بہت بڑے ڈیزائنر میں اور خاص کر وہاں عورتوں کے خاص کپڑوں اور نائٹی کے لیے بہت مشہور مانے جاتے ہیں وہ اپنے برینڈ کے اندر گارمنٹس اور نائٹیز جہی پاکستان کے چھوٹے چھوٹے محلوں میں تیار کرواتے ہیں اور اسے دبائی لے جا کر ہزاروں درہم میں فروخت کرتے ہیں لیکن ان خاص کپڑوں کی تشریر کے لیے انہیں کوئی اچھی اور سستی مارڈل آسانی سے نہیں ملتی کہ جسے وہ یہ سب پہنا کر اپنے کاروبار کو مزید چمکا سکیں کیونکہ ایسی مارڈلز بہت زیادہ پیسے کی ڈیمانڈ کرتی ہے اسی لیے شکیل نے ایک نیا طریقہ نکالا اور وہ جب بھی اپنے کپڑے تیار کروانے کے لیے پاکستان آتے ہیں تو غریب محلوں کی کم عمر جوان اور خوبصورت لڑکیوں سے نکاح کر لیتے ہیں اور پھر ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جب ایک لڑکی سے کافی زیادہ فوٹو شوٹ ہو جاتے ہیں تو اسے طلاق دے کر واپس کر جاتے ہیں وہ دونوں ملازمائیں بھی میری طرح کی غریب لڑکیاں تھی جنہیں شکیل نکاح کر کے لائے تھے اور اب ان کا مقصد ہم تینوں کو اپنے برینڈ کے مقصود کپڑے پہنا کر ایک ساتھ ہماری تصویر کھینچنا تھی تھوڑی ہی دیر میں ایک فوٹو گرافر بھی آ گیا تھا جو ہم تینوں کو الگ الگ طریقوں سے کھڑا کر کے ہماری تصویر کھینچ رہا تھا اور ہم تینوں کے احتجال کی کسی کو پروار نہیں تھی ہم ان کے آگے بے بس تھے کیونکہ شکیل ہمارا شوہر تھا اور جگھر جان کے نوکر جا کر اور سب گار اس کے تھے وہ پوری رات ہم تین دو نڑکیاں شکیل کی گندی سوچ کا نشانہ بنی رہی اس نے ہماری غریبی کا مزارک اڑاتے ہوئے ہم جیسی پاک دامن نڑکیوں کو اپنے مقصد کے لئے استعمال کیا تھا میں چاہ کر بھی ہم تینوں کو کچھ نہیں کر پئی تھی اور ہمیں اس طرح کی تصاویر بنوانی پڑی تھی جیسا کہ شکیل چاہتا تھا کیونکہ اس نے ہمیں دھمکایا تھا کہ اگر ہم ایسا نہیں گیا تو وہ ہمیں فرار کے الزام میں جیل بجوا دے گا اور ہم پر الزام لگائے گا کہ ہم نے شادی کے نام پر اس کے گھر میں چولی کی ہے ہم جانتے تھے کہ وہ پیسے والا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے اس لئے خموشی سے اس کے ہاتھوں کا کھلونا بھن گئی اور جب اس کا سارا فوٹو شورٹ کمپلیٹ ہو گیا وہ ایک ہفتے دے اس نیا میں اپنے گھر میں رکھ لیا اس صورت کے ساتھ واپس دبائی چلا گیا جو اس کی ماں نہیں بلکے اس کی بیزنس پارٹنر تھی شادی کے پورے ایک ہفتے بعد میں طلاق کا داغماتے پرس جائے اپنے عزت اور آبرو لٹائیں اپنی ماں کے گھر واپس لوٹی تو میری ماں اپنا سینہ پیٹ کر رہ گئی میری ماں نے پیسے کی چمک دے کر میری شادی آنکھیں بند کر کے انجام لوگوں کو کر دی تھی اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ میں پوری طرح لوٹ کر واپس آئی تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک انسان اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے نکاح جیسے مقدس رشتے کو بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن آج کے دور میں لوگ ایسا ہی کرتے ہیں وہ دونوں لوگیاں بھی میری طرح لوٹی پوٹی اپنے گھروں کو لوٹ گئی تھی کوئی ہمارا پرسان ہاں نہیں تھا ہم اپنی شکایت کسے کہیں اور کسی کو اپنے زخم دکھائیں عزت کے نام پر میں نے اور میری ماں نے اپنے ہور سی لیا تھے مجھے لگا تھا کہ یہ کہانی یہی ختم ہو جائے گی لیکن پورے ایک سال بعد میری پڑوس والی خالہ ایک میگزین لیے ہمارے گھر چڑھی آئی اس کا پہلا صفحہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے ماضی میں ایک دفعہ پھر گھوم پھر کر میرے سامنے آئے تھا اور وہ تلخ لمحات جنہیں میں بھولنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی وہ کسی کھولی کتاب کی طرح میرے سامنے تھی نجانے خالہ نے محلے میں کس کس کو یہ میگزین نہ دکھائے تھا ہر کوئی ہم پر تھو تھو کر رہا تھا اور ہمارے گھر پر پتروں کی بسات کی جا رہی تھی ملے والوں نے ہمیں گھر چھوڑنے کی دھمگی بھی دی تھی اور بلاہ کر میری ماں کو میرا ہاتھا تھام کر رات کے اندھیرے میں ہی اپنا گھر چھوڑنا پڑا تھا نہ ہی میرا کوئی قصور تھا اور نہ ہی میری ماں کا سوائے اس کے کہ ہم سیجھے سالے گریب اور شریف لوگ تھے ہمیں دنیا اور دنیا والوں کے مقر کا انداز نہیں تھا اور اسی لئے ہم نے اتنا بڑا نقسام اٹھایا تھا آج میں اور میری ماں گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں نہ ہی میں گھر سے باہر نکل دی ہوں اور نہ ہی کسی کو اپنا چہرہ دکھاتی ہوں کہ کہیں کوئی مجھے پہچان نہ لیں میں بیس سال کی ہونے والی ہوں لیکن نہ ہی مجھے اپنے حال سے اور نہ ہی موسکبر سے کوئی امید ہے میری ماں جو جلد سے جلد میری شادی کرنا چاہتی تھی وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اب میں ساری زندگی اسی کی دہلیز پر بیٹھی رہ جاؤں گی اکثر میری ماں میرے قطمہ میں بیٹھ کر رو رو کر مجھ سے معافی مانگتی ہے لیکن میرے دل میں اپنی ماں کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے میری ماں نے تو میرا بھلا ہی سوچا تھا میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ میں کوئی ایسا نیک شخص ہے جو مجھ جیسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہو جو مجھ جیسی لڑکی کو اپنا بنا سکتا ہو جس کا کوئی قصور نہیں تھا کیا ہمارے معاشرے میں مجھ جیسی یتیم اور مظلوم لڑکیوں کو جینے کا حق مل سکتا ہے میں آپ لوگوں کے جواب کا انتظار کروں گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور دوسروں کو شیئر کرنا ہے اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے اللہ حافظ